تو یہ اہلِ ویت کے لیے سب سے غم کی تاریخ ہے آج کا دین اٹھائیس عجب رہلتِ رسولِ خدا ہے اور شہادتِ امامِ حسنِ مجتبہ ہے ہمیں یہ سوچنے کی دعوت ہے کہ امتِ مسلمہ رہلتِ رسول کیوں نہیں مناتی رسول نے ہمیں دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، تعلیمات دی ہے، سب کچھ دیا ہے ان کی خدمتوں کا ہمیں اعتراف ہے لیکن امتِ مسلمہ رہلتِ رسول کیوں نہیں منا رہی ہے یہ بھی سوچنے کی دعوت ہے کہ جس شان سے یہ غم منانا چاہیے تھا کہ وہ رسول جس نے تکلیفیں صحیح ہیں، مصیبتیں صحیح ہیں، پریشانیوں جھیلی ہیں کاٹوں پہ چلے، غلادتیں ڈالی گئیں، نادیوہ کلمات ادا کیے گئے اتنی تکلیف، اتنی مشکل دور سے نبی گزرے کہ اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی ہے اس رسول کی خدمتوں کا اعتراف کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کا یومِ ولادت بھی منایا جاتا اور اس کا یومِ شہادت بھی منایا جاتا کیا یہ مسلمانوں کے لئے غم کا دن نہیں تھا یہ اس لئے نہیں منایا جاتا کہ اگر غمِ رسول منایا جائے گا رہلتِ رسول کا تذکرہ کیا جائے گا تو بہت سے بزرگوں کے چہروں سے نقاب اترے گی تاریخ کے اوراں کھلیں گے لوگ بیدار ہوں گے لہذا امتِ مسلمان نے جو ہے بیداری نہ آنے پائے تاریخ نہ کھلنے پائے انہوں نے سب مل کر یہی بنا لیا کہ ہمیں رہلتِ رسول نہیں بنانا ہے ورنہ جب رہلتِ رسول کی بات آئے گی رسول کا آخری دور جب سنایا جائے گا بیان کیا جائے گا تو ہر جوان یہ پوچھے گا کہ کیا ہوا رسول کا آخری لمحہ آخری ہفتہ بڑا سخت مرحلہ رسول بسترِ علالت پر ہیں حالتِ مرض میں ہیں ایسے میں رسول اللہ ان سے قلم و خاغذ و دوات مانگ رہے ہیں اور یہ امت دینے کے لئے تیار نہیں ہے ریلتِ رسول کا اگر تذکرہ کیا جائے گا تو یہ واقع کرتاس بیان ہوگا واقع کرتاس جب بیان ہوگا تو لوگوں کی حقیقتیں آشکار ہو جائیں گے جن پہ پردے ڈالے گئے ہیں جن کے کردار کو چھپایا گیا ہے جن کے کارناموں کو چھپایا گیا ہے جنہیں ہم نے لیڈر بنایا ہے اس سے پردے ہٹیں گے اور نوجوان یہ سمجھے گا کہ وہ امت کے پیچھے ہم کیا چلیں جو رسول کے کہنے پہ قلم و قاغذ نہیں دے سکتی وہ کبھی مسلمانوں کا رہبر بھی نہیں بن سکتی مسلمانوں کیلئے لحمہ فکریہ ہے کہ جس نے ایمان سکھلایا دین سکھلایا تعلیمات سکھلائی نماز سکھلایا روضہ سکھلایا حج سکھلایا تمہیں دیندار بنایا ہے مسلمان بنایا ہے اس کے کہنے پہ ایک قلم خاغذ نہیں دے سکتے تھے اور چھپ جائے کہ نہیں دیا گیا بلکہ اتنا ہلڑ ہنگامہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کو یہ کہنا پڑا کہ ان سب کو یہاں سے نکال دو انہیں بھگاؤ رسول نے نکال دیا رہلتِ رسول جب منائی جائے گی تو یہ واقعہ سنایا جائے گا جسے امت نے بڑا سوارہ ہے اور سجایا ہے یہ تاریخ کھلے گی لہذا مسلمان کبھی بھی رہلتِ رسول کا تذکرہ نہیں کرتا اتنا صدایہ ہے وقتِ آخر کہ رسول اللہ نے سوچا کہ یہ لوگ مدینے سے باہر چلے جائیں رسول اللہ نے روم کی طرف ایک لشکر تیار کیا ہے کہ روم کی طرف جائیں اور یہ جا کے روم میں جہاد کریں ایک لشکر بنایا جس کا سردار ایک نوجوان کو بنایا ہے اسامہ بن زید نوجوان ہے رسول اللہ نے کبھی کسی کو لیڈر ایسا نہیں بنایا ہے کہ یہ رشتداری کی بنا پر بنایا جائے یہ تعلقات کی بنا پر بنایا جائے یہ سورس کی بنا پر بنا لیا جائے نہیں رسول اللہ نے جو ہے بنایا جب بھی بنایا ہے لیاقت دیکھی ہے کوالیٹی دیکھی ہے آج ہر انسان فقر کرتا ہے ہمیں قرآن یاد ہے ہم نے قرآن از کر لیا دور رسول تک کسی کو قرآن حفظی نہیں تھا پورا قرآن کسی کو نہیں یاد تھا رسول کی زندگی کے آخری لمحے تک کسی کو پورا قرآن نہیں یاد تھا اور اس کا ثبوت یہی واقعہ ہے کہ جب رسول اللہ روم کے لئے لشکر تیار کر رہے تھے تو کمانڈر چننا پڑا بنانا پڑا تو رسول اللہ نے پہلے لیاقت دیکھی ہے پوچھا تمہیں کتنا سرع یاد ہے تمہیں کتنا قرآن یاد ہے تمہیں کتنا یاد ہے کسی نے اتنا بتایا کسی نے اتنا بتایا کسی نے پورا قرآن نہیں بتایا دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں پورا قرآن یاد ہے یہ نوجوان جو سامہ بن رید ہے اس نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ ہمیں سورہ بخرا یاد ہے سورہ بخرا یاد کرنے کا مطلب سب سے بڑا سورہ دو سو چھئی آسی آیت دھائی کونتین پارے میں ایک سورہ اس نوجوان نے کہا ہمیں سورہ بخرا یاد ہے باقی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں سورہ بخرا یاد ہے آج تو کتابوں کی حوالے سے آج تو مولوی ملا قطیم مفتی جس کو دیکھیں وہ مذاق اڑاتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی حافظ قرآن نہیں ہمارے یہاں حافظ ہیں دور رسول میں کوئی حافظ نہیں تھا دور رسول میں کسی کو پورا قرآن نہیں یاد تھا یہ عسامہ بن زید جو النوجوان ہے اس کو سورہ بخرا یاد تھی یعنی سب سے زیادہ یاد ہے قرآن رسول اللہ نے اسی بنا پر کسی سب سے زیادہ یاد ہے اسی بنیاد پر رسول اللہ نے اسے لشکر کا سردار بنایا ہے کیا کوالٹی دیکھی ہے کتنا قرآن تمہیں یاد ہے یہ ہمارے لئے یہ بھی لمحے فکریہ ہے کہ ہم بے اپنے کو جاچیں اور پرکیں حدیثوں میں آیا ہے کہ جنت میں اس کے اتنے ہی بڑے رتبے ہوں گے جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا ابھی ہم جنت میں گئے نہیں تمنا ہے آرزو ہے خواہش ہے جانے کا حوصلہ رکھتے ہیں ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم تیاری کریں ہمیں معلوم ہے ہمیں ایسے حادی اور رہبر ملے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر بات بتلا دی ہے ہمیں ہر بات بتلا دی ہے جنت میں سب کے مقام ایک جیسے بھی نہیں ہوں گے سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہوں گے جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا ویسے اس کے درجے ہوں گے اب اگر ہم اپنے درجے جنت میں بلند کرنا چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ تو ہے کہ ہم جائیں گے محبت کے بل پہ جائیں گے لیکن اس محبت کے بل کو ہمیں ثابت کرنے کی بھی دعوت ہے جس محبت کے بل پہ جنت میں جانے کی تمنہ ہے اس محبت کے بل کو بھی مضبوط کرنے کی دعوت ہے جنت میں تو جائیں گے لیکن درجات انہی کے بلند ہوں گے جتنے جسے قرآن کے سورے یاد ہوں گے اس کے اتنے درجات ہوں گے پیغمبر نے نوجوان کو لشکر کا سردار بنایا کیوں اسے قرآن یاد اس کے بعد سب کو جانا ہے بڑے بزرگ سب کو جانا ہے اور خبردار کوئی رکے نہیں مدینے میں اور رسول اللہ نے فرمایا جو رکے گا جو اس لشکر کو جوائن نہیں کرے گا اس پر خدا رسول کی لانت ہوگی لیکن یہ جن کے دلوں میں جو ہے کچھ ارمان پل رہے تھے جن کی عرضو یہ تھے کہ رسول کی رہلت ہو تو پھر ہماری حکومت بنے ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں اور یہ بانہ لیا کہ اس نوجوان کے پیچھے اس کی لشکری میں ہم جائیں اس کی سرداری میں ہم جائیں نہیں گیا یہ وہ ایام ہیں جو رسول اللہ کو آخری وقت میں تکلیف پہنچا رہے ہیں کھلا مقاگز نہیں دیا گیا تکلیف پہنچی گیا عسامہ بن زید کی لشکر کو نہیں جوائن کیا یہ رسول اللہ کوئی تکلیف پہنچ رہے ہیں زہلت رسول ہم منا رہے ہیں شیعان اہل بیت منا رہے ہیں محبان اہل بیت منا رہے ہیں ہم تمام آئیمہ کا کی ولادت بھی مناتی ہیں شہادت بھی مناتی کیوں اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو ستایا نہیں ہے کبھی ہم نے ان کی نافرمانی نہیں کی کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا ہے ہمارا کردار اہل بیت اتھار علیہ السلام کے بارے میں بلکل صاف ہے اگرچہ گوتائیاں ہیں لیکن ہم نے انہیں ستایا نہیں جیسے لوگوں نے ستایا انہوں نے فرمایا کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ ہم خوشی منا رہے ہیں انہوں نے فرمایا ہمارے گم میں گم مناو ہم کب منا رہے ہیں تو یہ سوال ہے کہ امت رسول رہلت رسول کیوں نہیں منا رہی یہ سلیہ نہیں منا رہی ہے کہ تاریخ کھلے گی واقعات داہر ہوں گے جس پہ پرداد پڑا ہے وہ کھلے گا اور آج الحمدللہ ایسے حالات آ رہے ہیں ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ بیدار ہو رہے ہیں اور لوگ سوال کر رہے ہیں لوگ تحقیق کر رہے ہیں اور وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیے رہے ہیں آج کوئی کسی کو روک نہیں پائے گا آج کسی کو کوئی بہکا نہیں پائے گا آگے چل کر اگر ہمارا دل و دماغ کھلا رہے گا ہمارا دل کھلا رہے گا تحقیق کا جذبہ رہے گا سننے کا حوصلہ رہے گا پڑھنے کی قوت رہے گی تو انسان تحقیق کرے گا اور وہ سوچے گا کہ ہمیں کہاں لائیا گیا اور ہمیں کہاں جانا چاہئے گا بہت ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے غیر مسلموں نے جو ہے اسلام جو قبول کیا ہے ان کے سامنے بھی یہی واقعات ہے رسول کے آخری دور رسول کا جو تحقیق کر لے جائے اس کے سامنے سارے کردار آ جائیں گے کہ کس نے ساتھ دیا ہے اور کس نے عذیت پہنچائی رسول اللہ کو عذیت پہنچانے والوں سے بیدار ہونا ہے دور ہونا ہے اہل ویعت آدھار علیہ السلام کو ان دنوں میں اتنا ستایا گیا ہے اتنا ستایا گیا ہے کہ اگر انہیں ستانے کے لئے کہا جاتا تو لوگ اتنا نہ ستاتے جتنا ان سے محبت کے لئے کہا گیا اور محبت نہ کر انہیں ستایا گیا ہے قرآن نے عجر رسالت ہی یہ مانگا ہے کہ ان سے محبت کرنا